بھی حکیم لکمان کا ایک مشہور کول ہے ہم تک پہنچے ہیں حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ کہا کہ جنت کا کوئی چیز جنت کی کوئی چیز مجھے لا کر دے دو صرف وہ ایک سمجھانے کے انداز میں بیٹے کی تربیت کیا کرتے تھے بیٹا بھی کیسا سمجھدار تھا بیٹا آیا تھوڑی دیر بعد ایک مٹی کا ٹکرا اٹھا لیا کہا یہ کیا ہے کہا یہ وہ مٹی ہے جو میرے والدہ کے پاؤں پہ لگی تھی میں وہ ٹکرا اٹھا لیا ہوں باپ نے بیٹے کو پیار دیا تیری تربیت صحیح ہو رہی ہے تو انہیں درست پہچانے ہیں والدہ ہی کے قدموں کے نیچے جنت والد جنت کا ایک دروازہ والد بھی اور والد کا حق اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح داؤ جاتا ہے اگر کسی کا والد غلام ہو غلام سے مراد آج کل کردے میں جکڑا ہوا ہو اس کے اپر کردہ ہو بیٹا اس کا سارا کردہ اٹھا لے اٹھا لے ادا کر لے تو وہ والد کا حق ادا کر دیتا ہے لیکن والدہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اور روایات بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں اگر والد کو حاج کروالے بیٹا کندوں پہ اٹھا کے اس کا حق ادا کر دیتا ہے لیکن والدہ کا حق ادا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ کی تعویم والد سے تین گناہ زیادہ ہے اور اسی تربیت اسی اخلاص کی وجہ سے ریاض میں ایک اخبار چھپتا ہے اس کا نام بھی ریاض ہے بڑا مشہور واقعہ ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہوا واقعہ اتنا مہیر العقول ہے سعودیہ ریاض کی ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا اخبار نے سرحیاں لگائیں کیس کیا ہے کوئی جائداد کا جگڑا ہے کوئی مال کا تنادہ ہے نہیں کیس یہ ہے ایک اسی نوے سال کا بوڑا ہے اور ایک ساٹھ ستر سال کا بوڑا ہے بوڑے ہیں دونوں عدالت میں کیس لگا ہوا ہے کیس بھی عجیب و غریب نویت کا ہے کیس یہ ہے ستر اسی سال کا جو بندہ ہے اس کے پاس اس کی ایک سو دس سال کی والدہ مجود ہے چھوٹے بیٹے نے مقدمہ کیا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر نیچے سے آتے آتے ہائی کورٹ میں آگئے ہیں یہ ساری زندگی اس نے والدہ کی حدمت کی ہے یہ بوڑا ہو گیا ہے اب والدہ کی حدمت صحیح طرح نہیں کر سکتا میں کیس کرتا ہوں ستر سال اس چھوٹے بھائی کی بھی عمر ہے کہ والدہ میرے حوالے کر دی جائے اور لوگ مال و دولت کے لیے کیس کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی اللہ نے ایسی تربیت کر دی ہوتی اتنی اچھی والدین ان کو نصیب ہوتے ہیں ایسی عمدہ تربیت ہوتی ہے وہ کیس کر رہا ہے والدہ کو لینے کے لیے عدالت کا جاجی پرشان ہے یہ کس قسم کا کیس آگیا ہے وہ حد لکھتا ہے داستانہ بار میں انٹرویو دیا میں نے ان کا پیچپ کرانے کی کوشش کی پندرہ دن تم رکھ لو پندرہ دن بڑا بیٹا کہتا ہے میرے پاس رہی ہے میں نے اب چھوڑنی ہی نہیں اب چاہے میری عمر اسی سال ہو گئی ہے ایک دن بھی اگر میری والدہ میرے بارے میں شکایت کرے میرے چھوٹے بھائی کو دے دینا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے یہ کیلہ ہی جنت کمانے لگا ہوا ہے میرا کوئی حق نہیں والدہ اب اس نے اتنی عمر حدمت کر لیا اب میرا بھی حق کہی ہے یہ بڑا ہو گیا ہے پیچپ کرنے کی کوشش کی پیچپ نہیں ہوئی عدالت کا جاجی لکھ رہا ہے اخبار کے اندر پیچپ دونوں بھائیوں کو بلائیا اللہ کا باستہ ہے کیا تماشا بنایا وہ اخباروں میں حبریں لگ رہی ایک بھائی مان جائے سرنڈر کر لو پندرہ پندرہ دن کوئی بھائی ماننے پہ تیار نکاح والدہ سے پوچھ لیتے جاجی نے آخری حال یہ نکالا والدہ سے پوچھتے کہ جس کے پاس والدہ رہنا چاہتی ہے اس کے سپرت کر دوں گا والدہ کو بلائیا گیا ویل چیئر پہ آئی کہتے ہیں تیس کلو اس کا وضن ہوگا کمزور سی جاجی نے پوچھا یہ تیرے بیٹے تو انہیں کیسی تربیت کی ہے تیرے لیے جگڑے ہیں میرے پاس تو مال و دولت کے کیس آتے ہیں جائے داد کے کیس آتے ہیں پراپٹی کے کیس آتے ہیں تو ان دونوں میں سے کس کے پاس رہنا چاہتی ہے والدہ اس عمر میں رو رہی ہے اللہ کی قسم مجھے دونوں پیارے ہیں میں دونوں میں کسی کے ساتھ فرق نہیں کر سکتی آپ جج ہیں میں نے آپ کو احتیار دیا جس کے ساتھ رہنے کا حکم دیں گے میں رہوں گی میں دونوں میں سے ایک کا انتحاب کر کے اپنے کسی بیٹے کا دل نہیں توڑنا چاہتی عدالت کے جاج نے فیصلہ لکھا شے سرگیاں چپی اس بزرگ ہش قسمت ہش نصیب انسان کے آنسووں کی تصویر ریاض کے حبار میں چپی عدالت کے جاج نے فیصلہ لکھا اس بزرگ نے چالیس برس اپنی والدہ کی حدمت کر لی ہے اب چھوٹے بائی کا بھی حاک بنتا ہے یہ بڑا ہو چکا ہے اسی سال اس کی اُبر ہو چکی ہے حد کمزور ہو چکا ہے یہ صحیح طرح اپنی والدہ کی حدمت نہیں کر سکے گا میں چھوٹے بائی کو والدہ کا جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے سپرد کرتا ہوں جب یہ فیصلہ ہوا وہ بڑا زارو کتار رونا شروع ہو گیا اس کی تصویریں اخبار میں چھپی وہ کہتا ہے ہائے افسوس میرے بڑاپے نے مجھے والدہ سے محروم کر دیا لوگوں یہ تربیت ہے یہ اندعو ہے کہ اسی سال کا بڑا زارو کتار والدہ کے چھننے پہ رو رہا ہے کہ میری جنت مجھ سے دور کر دی گئی ہے ہمارا معاشرہ کتنا بدنصیب ہے بدبخت ہے بڑے والدین کی حدمت کرنا تو دور کی بات ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتا ہے اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتا ہے یہ اولڈ ہوم اولڈ ہاؤسز میں بھیجنا اسلام کا کلچر نہیں ہے یہ فتنہ کئی اور سے آیا ہے اسلام میں رشتہ داروں کی اہمیت ہے جو چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا اس کا رزق بڑھ جائے اس کی عمر بڑھ جائے اس کے اندر برکت آ جائے وہ کھلے ہاتھ کا ہو جائے اس کی زندگی آسان ہو جائے وہ اپنے والدین کی حدمت میں لگا رہے ہدا کی قسم ایسی ہے عجیب و غریب واقعات احباروں میں چھٹتے ہیں عرب دنیا میں ہمارے پاکستان میں بھی اللہ نے بعض لوگوں کو تفیق دی رہی ہے والدین کی حدمت کرتے ہیں لیکن ہمارے کلچر میں اگرچہ دادہ دادی والد والدہ کا احترام ضرور مجود ہے لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں میں نے بہت سے بذورگوں کو خود یہ دعا کرتے ہوئے سنیں اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے جب عمر ایسی آ جائے گی بچہ کوفت محسوس کرے گا وہ اس کوفت کو فیل کرتے ہیں والدین ان کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے عزت نفس ان کی مجروع ہوتی ہے اور بچوں جب تم لاغر تھے کمزور تھے اپنی مردی سے اٹھ کے وہاں شروم نہیں تھے جا سکتے تب تمہارے ماں اور باپ نے تمہاری کیسی تربیت کی نشو نما کی کبھی تمہیں پلیدگی کے اندر گند کے اندر سونے نہیں دیا آج تمہارے والدین اگر بوڑے ہو گئے ہیں اللہ کے باس سے اگر ان کے کپڑے نپاک ہو جائیں اگر گندے ہو جائیں ان کو کبھی نپاکی میں سونے نہ دینا یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے ہمارے اوپر یہ حق ہے اور سب سے زیادہ حق تلفی یہ کی جاتی ہے ماں باپ بوڑے ہو جائیں ان کے کپڑے پلید ہو جائیں بچے ان کے کپڑے تبدیل نہیں کرتے اللہ کی قسم یہ ظلم کی بات ہے یہ حق ہے والدین کا کہ ان کی نجاست کو بھی اولاد ہج صاف کرے جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہاری نجاست کو صاف کیا تھا یہ ان کا حق ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق ان آیت فرمائے سبحانہ رب کا رب العزت اما یصفون وسلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی لیکن جو بیوی کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے بھی کل گفتگو کریں گے واہر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی